پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زبردست ایک تہل کا خیز خبر وہاں سے ہمارے پاس آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے بغیر سینہ چاک کیے دل کے وال تبدیل کرنے کا کامیاب ترین تجربہ کیا ہے اور خیبر پختونخواہ میں ایسا کامیاب آپریشن پہلی بار کیا گیا ہے ساٹھ سالہ مریض کا بینہ سینہ چاک کیے یہ آپریشن کیا گیا بغیر کٹ لگائے یہ کامیاب آپریشن ہوا اور اسی پر ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور آگے ریسرچ پاکستان میں کہاں تک جا رہی ہے کارڈیالوجی کے مسائل کی حوالے سے ہم بات کریں گے انٹروینشل کارڈیالوجیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر علی ریزا صاحب بلکل جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت مبارک بات ہو یہ بڑا کارنامہ ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے اور اسی لئے ہم نے اس پر بات کرنے کو ضروری سمجھا یہ بتائیے سر یہ آپریشن کیسے ہوا اور اس شخص کی پرابلم کیا تھی اور سلوشن آپ لوگوں نے کیسے دیا تینکیو سو مچ جی آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایکسپلین کر سکیں یہ بات جی پیشنٹ ہمارے جو تھے وہ کافی دور دراز علاقے کے تھے سوات سے ان کا تعلق تھا اور ان کو جو ہے سانس کی کافی دشواری تھی اور اس کی وجہ سے ان کو بہوشی بھی کچھ تفاہ ہوئی تھی ان کا یہ دل کے اے سے ایک بڑی شریان ہوتی ہے جی ایوٹا جس کو کہتے ہیں اس میں ایک ویالو ہوتا ہے جس کو ایوٹک ویالو کہتے ہیں تو نارمالی ہم لوگ ان مریضوں کے علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کا آپریشن ہو جاتا ہے اور سینہ کھول کے ان کا ویالو تبدیل کیا جاتا ہے ہم نے کی پی میں پہلی دفعہ یہ ٹانگ کے ذریعے سے ان کے لیے یہ ویالو ہم نے بدلا ہے ان مریضوں کا اوپن ہارٹ سرجیو میں کافی زیادہ جان کو رسک ہوتا ہے تو اسی لئے ہم نے اور ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹانگ کے ذریعے سے ان کے لیے پروسیجر کریں گے یہ جو طریقہ کار ہے جو آپ لوگوں نے اختیار کیا یہی طریقہ باقی دنیا میں بھی استعمال ہوتا ہے بلکل اگزیکٹلی جی یہ طریقہ یوکے اور یورپ اور امریکہ ہر ایک جگہ پہ ہوتا ہے میں تو جی ابھی سکس منٹس بیک میں نے پی آئی سی جوائن کیا کیونکہ یہاں پہ ایسی فیسیلٹیز اویلیبل تھی تو ہمارا شروع سے یہی پلان تھا کہ ہم لوگ یہ پروسیجر کے پی میں اور پی آئی سی میں انٹروڈیوز کرائیں گے یہ پہلے کیوں نہیں ہو پا رہا تھا یہ مطلب یہ کتنا بڑا زبردست جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے یہ پہلے کیوں نہیں ہو پا رہا تھا بس جی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسپرٹیز تھوڑی سی اویلیبلیٹیز اور ٹریننگ اس کی چاہی ہوتی ہے تھوڑی سی یہاں کے کارڈیولوچس تو جی پاکستان کے بہت ماہر ہیں اور دنیا میں ہر ایک جگہ کام کرتے ہیں بس ابھی گورنمنٹ کی فیسیلٹیز اور اویلیبلیٹیز جب پروائیڈ ہو گئی تو بس شروع ہو گیا بس جی دیر آئے درست آئے تو بس ہم نے بھی شروع کر گیا لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا ڈیٹیل میں یہ بتائیں ہمارے لوگ ہیں آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں تو یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی سمجھائیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے چیرہ نہیں لگایا اور اس کو جو ہے وہ آپ نے ٹھیک کیا یہ بتائیں ہوتا کیسے یہ جی ٹانگ کی ایک جو شریعان ہوتی ہے کیونکہ ساری شریعانیں جو جسم کی ہوتی ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپس میں تو اس کے ذریعے سے ہم لوگ ٹانگ میں ایک چھوٹا سالٹرساؤنڈ کے ذریعے سے ایک سراخ کر کے اس میں ایک ٹیوب ڈال دیتے ہیں اور اس ٹیوب کے ذریعے سے اس کا ایک خاص ویالو ہوتا ہے وہ ویالو ہم لوگ اوپر جا کے دل کی جو یہ بڑی شریعان ہے ایہوٹا وہاں پہ اس کو ڈپلائی کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کو کیمرے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر سے جو ایکس ریز ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم لوگ اس کی ویشولائزیشن کرتے ہیں تو بس جی یہ بس پروسیجر ہے جس میں بس فائدہ یہ ہے کہ پیشنٹ کے کٹ نہیں آتا سینے میں اور وہ جلدی سے دوسرے دن ہی اپنے بس کام کاج پہ جو بھی نارمل روٹین ہوتے وہ شروع ہو جاتا ہے کیا بات ہے زبردست قدرت اور علم بلکل یہ دونوں کا ہی کومبینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور انسان نے پھر اس کو یوٹیلائز کیا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اچھا اب یہ جس طریقے سے یہ آپریشن ہوا ہے اس کا کوئی خاص نام ہے اس کو جی ٹیوی کہتے ہیں یورپ میں اس کو ٹیوی کے نام سے جانا جاتا ہے یو ایس میں یہ ٹیور کے نام سے جانا جاتا ہے وہ صرف ایک تھوڑا سا ان کے کوئی اپنے ریگولیشنز کی وجہ سے تھوڑا سی ڈیفرنس ہے لیکن اس کا یہ یورپ میں ٹیوی اور یو ایس میں ٹیور کے نام سے جی اچھا اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ علاج یا یہ جو پروسیجر ہے یہ مہنگا کتنا ہوتا ہے مطلب عام آدمی کے لئے پوچھ رہے ہیں اب تو خیر خیبر پختنقہ پاکستان کے موسلی علاقوں میں صحت کارڈ ہے جس پہ یہ علاج موجود ہے لیکن یہ ہے کہ ویسے کاسٹ کیا ہوتی ہے اس پروسیجر کی ہمارا پی آئی سی جو ہے وہ تو فل صحت کارڈ ہے یہاں پہ تو ہم لوگ کوئی بھی خرچہ نہیں ہوتا پیشنٹ کا سارا علاج ہم لوگ گورنمنٹ کے خرچے سے یا صحت کارڈ سے اس کو پورا کرتے ہیں یہ پیشنٹ اس کے ویالف جی مہنگا ہوتا ہے ویالف اس کا پچیس لاکھ کا ہوتا ہے صرف اس کے کافی پرائیس ہے کیونکہ وہ کمپنی بناتی ہی اتنے کی ہے باقی ہم لوگ ہاؤسپیٹل کے چار پانچ لاکھ روپے جو باقی وائرز اور کیتٹرز اس پہ لگتے ہیں تو ٹوٹل تقریباً یہ تیس لاکھ کے لگ بگ اس پہ خرچہ آتا ہے ڈاکٹر شاہب تیس لاکھ کا آپریشن صحت کارڈ تو دس لاکھ کی لیمگو دیتا ہے کوریج دیتا ہے تو یہ تیس لاکھ اس میں کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں پھر آپ لوگ یہ جی ابھی تو ہم نے ہاؤسپیٹل نے اس کا پیسے دیا ہے صحت کارڈ نے ابھی اس کا اپروول نہیں کی کیونکہ صحت کارڈ کو پہلے اپروول کرنے پڑتے ہیں کچھ پروسیجرز کے لیے لیکن جیسا آپ نے دیکھا کہ باقی مہنگے پروسیجر جو لیور ٹرانسپرانٹ جس پہ تقریباً چالیس لاکھ روپے آتے ہیں وہ صحت کارڈ سے اپروول ہے اسی طرح انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ آنے والے وقت میں وہ مریض جو جن کی جان کو خطرہ تھا اس سے پہلے پروسیجر کی پروائیڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ہاؤسپیٹل کے تھرو اور اپنے کی پی کے تھرو صحت کارڈ کے ذریعے اس کو اپروو کرانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں جی بلکل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آدھا کریں گے ڈاکٹر علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پروسیجر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جس میں دل کو چاک کیے بغیر اس کا وعال تبدیل کیا گیا ایک جو اس کے اندر سوچنے والی بات ہے وہ کاسٹ ہے کہ کسی بیماری کی جو جب کسی کو کوئی بیماری ہو جائے اور اس طرح کی کوئی بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو کس قدر اس کی فیملی کے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے کہ اس نے تیس تیس لاکھ اور چالیس چالیس لاکھ اور فوراں ٹائم بھی نہیں ہے مطلب کوئی میڈل کلاس آدمی غریب آدمی تو خیر سوچ بھی نہیں سکتا میڈل کلاس آدمی کو بھی اپنا سب کچھ بیچنا پڑ جائے تب بھی شاید تیس چالیس لاکھ روپے نہ اس کے پاس جمعاؤں اب یہ بنیادی چیزیں بنیادی معاملہ ہے سہت کا اور کسی طریقے سے اللہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ تمام لوگوں کو سہت کی تمام سہولیات مفت میں مل رہی ہوں اس طرح ہم اپنے معاشرے کو بنا سکیں کوئی ایسی کچھ تشکیل ہو سکے تو اس کے لئے تو دعا کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ ایک سہت کا آٹ جو ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سٹیپ ہے بلکہ that is the right step first step in the right direction تو وہ اچھی بات ہے لیکن ابھی بھی اس ستاروں سے آگے بہت سارے جہان ہیں جن سب کو ایکسپلور کرنا ہے